موسیقی اولاد دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے اللہ تبارک و تعالی نے اولاد سے نوازہ وفات ہو گئی اور وفات ہونے پر صبر کرے صبر کرے اولاد کی وفات ہو جاتی ہے خصوصاً بلوغت سے پہلے اولاد کی وفات ہو جائے اور ماں باپ کو صبر کرے تو یہ صبر ماں باپ کو جنت میں لے جائے گا انشاءاللہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اس کو در ہم سمجھتے ہیں حدیث وعن ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنسوة من الانصار لا يموت لیحدا کنم ثلاثة من الولد فتحت سبه الا دخلت الجنہ رواہ مسلم فی کتاب البر والسلہ مسلم شریف کی حدیث ہے روی حدیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری خواتین سے فرمایا کہ لا يموت لیحدا کنم ثلاثة من الولد آپ میں سے کسی کے اگر تین بچے فوت ہو جائے تین بچوں کا انتقال ہو جائے بخاری کی حوالے سے بلوغت سے پہلے بالغ ہونے سے پہلے تین بچوں کا انتقال ہو جائے فتح تصیبوہو اور انتقال پر سبر کرے واویلا نہ مچائے ثواب کی امید رکھتے ہوئے سبر کرے واویلا نہ مچائے نوہا نہ کرے ماتم نہ کرے ناسکری والے الفاظ زبان سے نہ نکالے الا دخلت الجنہ تو وہ عورت جنت میں داخل ہوگی اسی میں سے ایک خاتون اڑتی ہیں اے اللہ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے دو بچے فوت ہو جائے دو بچوں کی وفات پر اگر کوئی عورت سبر کرے تو کیا یہ فضلت انہیں حاصل ہوگی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اگر کسی کے دو بچوں کا انتقال ہو جائے کسی کے یہاں دو بچوں کی وفات ہو جائے اور اس پر سبر کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی جنت میں داخل فرمائے گا تو اولاد کی وفات پر سبر کرنا دخول جنت کا سبب ہے ایک اور حدیث سے پتا چلتا ہے کہ کسی کا ایک بچہ بھی فوت ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کو باپ کے لئے ماں کے لئے دخول جنت کا سبب بنائے گا حدیث ان معاویت ابن قرع نبیه قال کان رجل يختلف الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع ابنین لہ ففقده النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا ماتا يا رسول اللہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأبیه اما یسرک علا تاتی بابا من ابواب الجنت ابن حبان کی حدیث ہے شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے راوی حدیث نساء کے پتا چلا حیت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے باپ سے روایت فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے تھے ان کی خدمت میں آیا کرتے تھے اپنے ایک بچے کو لے کر کے ففقدہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دنوں بعد اس بچے کو گم پایا بچہ لے کر کے آنے رہے ہیں صحابی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دریافت کیا تو صحابہ اکرام نے فرمایا ماتا یا رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ساتھی کے بچے کا انتقال ہو گیا ہے غمین رہ کرتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باپ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا سکون دیتے ہوئے فرمایا کہ اما یسر رکا کہ کیا آپ اس بات سے خوش نہیں ہیں کہ قیامت کے دن جب آپ جائیں گے تو جنت کے جس دروازے سے بھی آپ جائیں گے اس دروازے پر آپ کا بچہ آپ کا استقبال کرنے کے لئے کھڑا ہوگا اللہ اکبر تو صبر کرے صبر سے کام لے دو بچے کا انتقال ہو جائے تین بچے کا انتقال ہو جائے یہاں تک کہ ایک بچے کا انتقال ہو جائے اور اس پر صبر کرے تو انشاءاللہ قیامت کے دن یہ بچے ماں باپ کے لئے دخول جنت کا سبب ہوں گے جنت میں لے جانے کے لئے یہ بچے انتظار کر رہے ہوں گے جنت کے دروازے پر کہ والد محترم کا بار ہے والد محترم کا بار ہے تو محترم ناظرین اولاد کی وفات پر صبر سے کام لینا چاہیے گھبرانا نہیں چاہیے اللہ کو ناراض کرنے والے الفاظ زبان سے نکالنا نہیں چاہیے صبر کا مظاہرہ کریں گے تو انشاءاللہ یہ بچے ہماری دخول جنت کا سبب بنیں گے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر حال میں اور ہر موقع پر صبر کا دامن تھامے ہوئے زندگی گزارنے کے تحفیق اتا فرما آمین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی